موسیقی 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 پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان میرے صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں باقی پورے پنجاب سے عالی عدد داران جو ہیں ان کی سپورٹ اور ان کی حمایت میں ادھر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ احتجاج ابھی تک تو بڑے سویسٹی کریٹر طریقے سے ہو رہا ہے ہمیں ڈر ہے کہ یہ احتجاج اگر بڑھ گیا تو احتجاجی تحریک اگر چل پڑی لاہور سے تو پھر کیا ہوگا اور لاہور کا چکا جام ہو گیا اگر اور یہ کتنے دن چلے گا حکومت اور اپوزیشن وہ سارے کے سارے معاملات ابھی جو آپس میں وہ سنگڑ آنے والی بات جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ بات بڑھ جائے گی اور دھرنے دھرنوں میں آپ نے دیکھا تھا صورتحال کیا بنی تھی مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اپنی بلدیاتی جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ذریعے اگر یہ معاملات بڑھ گئے تو پھر حلات کس طرف جائیں گے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے میرے صاحب ہم عرصت موجود ہے میرے صاحب بہت شکریہ آپ کی صحت اب کیسی ہے بہترین آپ دیکھتے نہیں ہیں جب اتنے دوست پیار یہ تو آپ زیادہ نوجوان لگ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اور بھی نوجوان ہو جائیں عوام کی خدمت کرتا نا جب بندہ دل سے تو خون بھی تیز چلتا ہے صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور کام بھی زیادہ ہوتا ہے اچھا میرے صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اب بسیکلی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ کس طریقے سے یہ حلات کو بہتر کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے دو چیزیں ہیں جی سب سے پہلے جب سے یہ حکومت آئی ہے نا انہوں نے مختلف تجاویز اخبار میں دینا وزیراعظم صاحب کا کہنا کہ ہم اس نظام کو توڑ دیں گے اس نظام کے کیا خرابی پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے اور پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ہماری جو سکیمز ہم ہر سال چلاتے تھے اور اپنے فنڈ سے چلاتے تھے گورنمنٹ بھی ہمیں فنڈز دیتی تھی جب سے یہ نیا مالی سال شروع ہوا ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور جو گلی محلوں میں ان نون لوگ ہیں ان کو ڈومینیٹ کروایا جا رہا ہے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے اور جو ہمارے لوگ کارپوریشن کے جو آفیسز ہیں عملہ ہے ان کو بلا کر ڈرائی دھمکایا جا رہا ہے گجرانوالا کی مثال آپ کے سامنے ہیں شیخ اپورا والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا ڈیولیمنٹ کا گلیوں محلوں کی رپیئر کا کام نہیں کرنا سٹریٹ رائٹن لاہور کی بند ہونا شروع ہو گئی ہیں ہماری کوئی جو اپروول ہے سکیم وہ نہیں ہو رہی ہے ہمارے آفیسز کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی سکیم نہیں بیجنی ہے تو اس سے جو ہم گلی محلوں سے الیکٹ ہو کر لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کو پتہ ہے فیفٹی نائن فور انڈرڈن سکسی فور ہیں پورے پنجاب سے یہی ایک آدھے لاکھ کی تعداد ہے اور اس کے بعد کرون لوگوں نے ووٹ دیا ہے کیوں ان کا جو ہے استحقاق کیا جا رہا ہے کیا یہ پاکستانی نہیں ہے کیا یہ آئین کسی اسیمبلی نے نہیں بنایا تھا کچھ دکھاؤ تو صحیح یہ کہتے ہیں جی زیادہ بنائیں گے زیادہ بہتر بنائیں گے تو جو ایگزسٹنگ ہے تین تین لاکھ یوسی چیئرمن کو جاتا ہے اسی کو دس لاکھ دے دیں اس کو اختیار دے دیں اس کو بیس لاکھ دے دیں اس کو پچاس لاکھ دے دیں کہاں سے لائیں گے یہ پیسے پہلی تو یہ بات بتائیں یہ آپ کی سادگی پہ پیار آ رہا ہے مجھے آپ کی سادگی پہ پیار آ رہا ہے سن لیں ذرا نہیں دنیا پاگل تھی جو کہتے ہیں سادگی سن لیں سادگی سن لیں میر لاہور اتنا مضبوط ہو جائے کہ جو پی ٹی آئی کا قلعہ بن چکا ہے اس وقت اس پہ نقب لگ جائے پی ٹی آئی کا قلعہ کیسے بن چکا ہے چودہ میں سے نقب ہماری ہیں نیشنل اسیملی میں سے نیچے جو صرف چھ ان کے ہیں باقی چوبی سے زیادہ ہمارے ایمپی ہیں وہ آپ کو کیوں مضبوط کریں آپ کو کیوں مضبوط کریں پھر نواز نظام خادر لیانانہ ان کا پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر سپریم کورٹ گیا تھا پارٹی بناتا نواز شیف صاحب ناکورٹ ہو کے باہر آئے آپ کی معصومیت پہ میں خربان جاؤں آپ ان سے نیوانٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو مضبوط کریں اور یہاں آپ اپنا قلعہ جو ہے اسے پرقرار رکھ سکے یہ مارشلہ لگا کر آئے ہیں یہ ذرا میر باولپور سے بھی آپ پوچھ لیں میں آتا ہوں مجھے آپ سے بہت سوڑی باتیں کر رہی ہیں میں میر صاحب کے پاس بھی آتا ہوں جو ہمارے گجرام والا سے آئے ہیں ان سے بھی میں بات کرتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے مجھے سمپل یہ دیکھیں اور آگے ہیں ناروال آگیا ہے پیچھے سرگودہ آگیا ہے مجھے آپ یہ میر صاحب بتائیں کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیزولف کرنے کے بجائے سسٹم کو اسی کو لے کے چلیں اور آپ کو امپاور کر دیں دیکھیں ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے پرانے کریم کے سوا اور نہ کسی چیز میں ہر چیز میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے ہر چیز میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی کو پی ٹی آئی کیوں مضبوط کرے پولیٹیکلی سوچئے پولیٹیکلی پولیٹیکلی سوچئے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے لوگ کہتے ہیں اختیارات ہی نہیں تھے پی ٹی آئی آپ کو اختیارات کیوں دیں یہ تو اسی طرح مصومیت ہے جیسے ہمسا صاحب فرمارے تھے کہ وہ ہمیں اخلاقی طور پر ہی طرح حکومت بنانے دیں جیسے ہم نے کیپی میں بنانے دی تھی تو سارے لوگ مسکرائے تھے کہ یہ کتنی مظہومیت ہے کہ ایک بندہ پارٹی بن کے آپ کے وزیراعظم کو گھر پہ ہیتا ہے ہماری پارٹی میں اوے تو نہیں کہا جاتا ہماری پارٹی میں اس طرح کی مثالیں نہیں دی جاتی جیسے یہ کہا گیا ہے ایر صاحب آپ کو یہ پولیٹیکلی بات سنیں کہ چھتی اکیوں کے انہوں نے زیادی کوڑ کر لی چھتیرانو جب پہ نیشنل لیول کے اوپر ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے آپ مجھے بتائیں میرے لیڈر نے یا میرے لیڈر کے یہ جو سارے پیروکار ہیں انہوں نے کبھی آپ کے علاوہ لفظ استعمال کیا ہے ہم کبھی ایسی زبان نہیں استعمال کرتے ہم کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتے ہم شائشتگی کا پرچار کرتے کیونکہ محذب دنیا میں ہمیشہ شائشتگی کا پرچار کتنے لوگ کتنے لوگ آپ کے ایک منٹ کتنے لوگ آپ کے شائشتگی کی وجہ سے عدلیہ سے ناک آؤٹ ہوئے ہیں کیا بات ہے اور وہ مریم صاحبہ کا میڈیا سیل جو تھا کتنی شائشتہ زبان استعمال کرتا تھا دانیال عزیز لوگ سارے تلال چودری لوگ سارے آپس شہر علی لوگ کتنے شائشتہ تھے وہ ہر جگہ اگر کسی جگہ کسی عدالت کو یہ فیل ہوا ہے تو عدالتوں نے ریلیف بھی دیا ہے میاں صاحب جو ہے وہ زمانت پر آ گئے ہیں نا پاکستان کی عدالتیں تھی جنہوں نے اندر کیا تھا گو کہ وہ یہ تصابت میر صاحب پولیٹیکلی پولیٹیکلی میر صاحب یہ آپ کو مضبوط نہیں کریں گے آپ سے خطرہ ہے انہیں کیا خطرہ ہے بھلا یہ خطرہ ہے کہ آپ یہ خطرہ نا نون کے لوگ ہیں نا آپ نے انارکلی دیکھا آپ نے خود دکھا کہ ادھر جو ہے ایسے جیسے ظالم نہیں آتے جیسے انگریز کا دور میں ہوتا تھا مشینے لے جا کر لوگوں کے چھجے گرا دیئے وہ بھائی زمین خالی کراو نا وہاں سے پھٹے اٹھاؤ ہم نہ کام ہوگئے تو آپ اٹھا رہے ہو تو آپ پہلے پوچھا ہے آپ نے کہ آپ کے پاس کیا اس کے انتظامات ہیں کیا وسائل ہیں کیا ریسورسز ہیں میر صاحب جو کام جو کام آپ ارسا دراز سے نہ کر سکے وہ فورٹی فائیو ڈیز میں ان سے کہنا بلکل ہو رہا تھا میں سب چوک تھا سارا آپ کو یاد ہے ہاروڈ آپ نے پلازے کا بھی کہا آج انارکلی چاہ ہی لیکاپٹر روٹن لاپیا جڑا نہیں اڑ سکتے آپ پلازے بنائیں گے تو وہ پارکنگ سٹینڈ وہاں جائیں گے چھپن کمپنیوں کا کرپشن کیز نکلایا ہے میر صاحب آپ کبھی پوستر لے کے باہر آئے ہیں آپ کبھی احتجاج کرنے آئے ہیں کہ کیوں لہور کے لوگوں کا سر سننے سوال سن لے کیوں آپ لہور کے لوگوں کی سڑکوں پر قبضہ کر کے پارکنگ کمپنی قائم کرنے جا رہے ہیں آپ کبھی یہ پوستر لے کے باہر آئے تھے قانون کے تحت ہوئی تھی اسیمبلی نے پاس کیا تھا کونسا قانون ہے جس میں آپ کہیں کہ سڑک جو ہے وہ پارکنگ کی بن جائیں کونسا قانون ہے پارکنگ سینڈ بنے وسائل کدھر ہیں اچھا چلا یہی میں پوچھنا چاہوں کہ آپ وہ 45 دیز میں 45 دیز میں میر صاحب کیا کرے وہ یوسیوں کے تین لاکھ روپے مانے والے انہوں نے روک دیا میر صاحب 45 دیز میں یہ کیا کر دے بھائی تو یہ سو دن کا انہوں نے ٹارگیٹ دیا تھا ابھی تک جو کر میں اپنے پروڈیسر صاحب کے ساتھ سید عثمان صاحب کے پاس بیسیوں دفعہ آپ کے پاس آج مجھے بتائیں آج اخبار میں آیا ہو نا کہ ہربنسپورہ کا جو آپریشن ہے وہ پوسٹ پونٹ کر دیا گیا کیوں کی آگیا ہے ریجسٹری والے لوگوں کہ یہ گھر گرائے جا رہے ہیں کوئی پوچھے گا کل کیا قانون کے پاس نہیں جائیں گے لوگ کیا قانون فیصلر نہیں کرے گا کیا حکومتی جو ادارے ہیں وہ ناکام نہیں ہو جائیں گے آپ تجربہ کر آدمی ہے آپ تجربہ کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ڈلیور ہو اور عوام کو سمراد ملے تو آپ حکومت کو بتاتے کہ تھوڑا اس طرح کر کے کر لیں انہوں نے بلایا مجھے آپ بتا دیتے بھائی میں تو آپ کے ترو ہی ہوں میرے پاس تو سور کیا ابھی بتا دیں آپ علیم خان صاحب کو پیغام دیتے یہ پیغام وہ سن رہے ہیں بتائیں ٹی وی کے اوپر بتایا ہے کہ جتنے لوگ ہیں بلدیاتی نمائندے ہیں علیم خان صاحب کو پیغام ہے جی میر صاحب کا وہاں انڈیا میں بھی ہوتا ہے بڑا کوئی لیٹر اگر برسے اقتدار آتا ہے تو وہ پرائیم نیسٹر ایکس پرائیم نیسٹر کو ملنے جاتا ہے روایات ہیں سیاسی لوگوں کو پارٹیوں سے بڑھ کر سوچنا چاہیے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پوچھنا چاہیے سعاد رفیق صاحب نے کیا کہا سعاد رفیق صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا پہلے وہ سن لیں انہوں نے کہا میں نے شیخ رشید صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ اس طرح کر کے ٹریٹ کریں چیزوں کو تو یہ بڑا گھڑ بل جیسٹر ہے کہ آپ پر اس میں پولٹیکل لوگ رابطہ کریں روز کی بنیاد پر شیخ صاحب الٹی باتیں کر رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے وہ ریلوے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح یہ ریلوے کو تباہ کر دیں گے مجھے بہت افسوس ہے میں نے شیخ رشید کو پیغام بھیجا تھا میں یہاں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ریلوے پہ میں آپ کی بہت مدد کروں گا تیڈیٹا آپ لے سانا وہ آپ پہ ٹسٹ کریں گے صاحب ٹرس کیوں نہیں کرنا چاہیے ہماری کو دشمنی چل رہی ہے میں جا کے شیخ جید ایلکشن لڑنا یا یا انہیں ادھیا کے ایلکشن لڑنا ہے درنوں کے مین کریکٹر لندن پنین کا مین حصہ ساری پارٹی کو اکٹھا کرنے والے کاندھی صاحب اور عمران خان صاحب کو یہ کنٹینر پر سوار کرنے والے بھائی میرے وہ آپ اٹرس کیسے کریں گے میں کیوں نہیں کریں گے بھائی ایک ریلوے قومی ادار ہے اسی طرح یہ جیسے ہمزا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے خان صاحب کو اکومت برانے دی تھی تھی کے پی میں ہمیں بھی اکومت بنانے دے تو ہمزا جی کہتا ہے وہ پوٹیشنر بنے نواز شریف صاحب نوک اوٹ ہوئے اس کے بات یہ پھر دیکھیں یہ زرف اگر تو سیاسی لڑائی کا نشانہ قومی اداروں کو بنانا ہے اور ملک کو بنانا ہے تو کھیلتے رو یار تو ہاری سیاسی عمر سکڑ جائے گی کھیلتے رو کر دو بر بات ہم اس کو جو ہم نے کیا یا جو معاملات ہم نے مطر کیا کر دو تباہ تباہی کبھی چھپ سکتی ہے تباہی کبھی نہیں چھپتی تباہی برانوں کے سامنے آ جاتی ہے آج نہیں آئے گی کل آج کیا پہ کامہ جی میں نے آپ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے بھی کہا کہ پہلے بلدیاتی نظام کے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں جو سرکاری افسران ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں تجاویز لیں جو کام یہ بلدیات کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں پہلے کمیٹیاں فارم کریں اس کے اوپر ڈسکشنز ہوں اور اس کے بعد لائے عمل تیار کیا جائے اور پھر اس کے اوپر ایکشن کیا جائے مجھے نہیں پتا کہ کب کمیٹیاں بلائی گئیں کب یہ ثابت ہوا دیفینیٹلی وہ ان کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں انہوں نے بتایا ہوگا اس کے باوجود بھی مجھے نہیں بلائی گیا ایک دن ایک دن ایک چیم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر صاحب نے مجھے بلائی تھا میں نے یہ پیغام ان کو بھی دیا تھا کہ میں حاضر ہوں لاہور کا نمائندہ ہوں لاہور سے الیکٹ ہوا ہوں دیفینیٹلی مجھے جب بلائے گے میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا وہ پلٹیکل ایڈوائزر ہیں چیم منسٹر صاحب کے بلکل ان کے آفیس میں جا کے ان کو پیغام دے کر آیا تھا نوازشیف صاحب کے قریبی ساتھی جن کا نام میر صاحب ہے لارڈ صاحب لارڈ میر ان کو کیسے پلٹیکل پارٹی سپیر کرے گی کیسے کرے گی کونسی پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی آپ کو کیسے منبوت کرے گی پھر وہ ان کی مرضی ہے ہم نے اپنی باتیں آپ کے توسط سے پچھا ٹی ٹی کلی یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے تو یہ ان کی مرضی اگر عوام کے منتخب نمائندوں کو اس طرح رسوا کیا جائے گا تو ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے بیر صاحب آپ چاہتے ہیں کہ وہ سسٹم اپ گریڈ ہو جائے جو اختیارات کا معاملہ تھا آپ کو سی ایم صاحب نے اختیارات نہیں دیئے تھے یہ بات ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے شباز شریف صاحب نے آپ کا الیکشن جو ہے آپ کا الیکشن شباز شریف صاحب نے اپنی ویل سے نہیں کروایا تھا شباز شریف صاحب نے اپنی ویل سے آپ کا انتخاب نہیں کروایا تھا سپریم کورٹ کی ڈیریکشن اگر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو مجھے یہ بتائیں آپ کو اختیارات کیوں نہ دیئے آج آپ کے پاس اختیارات ہوتے آپ میڈیا پر کہتے ہیں ہمیں تین لاکھ روپیہ نہیں ملتا تھا میں نے پچھلے سال سوا دو ارب روپے کی سکیمیں نہیں کروائی تھی وہ کیوں یہ اتجاد آپ کو سی ایم ایک سی ایم کے گھر کے باہر نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں پتا تھا کہ وسائل کتنے ہیں ان وسائل کے مطابق ہم چل رہے تھے ہمیں کبھی انہوں نے روکا نہیں تھا کہ آپ کے پاس جتنی فرنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جتنی فرنگ آتی ہے اس کو آپ لگائیں لاہور میں جو بریجز بنے روڈز بنے وہ پیسہ بھی ہم سے پوچھ کر دیا جاتا تھا اور میں ان میٹنگ میں بیٹھا ہوتا تھا آج آج شوکت خانم کے سامنے جو شوکت خانم عزب تالہ جو عوام کے لیے بنایا گیا ہے اور ہماری دریاد اس اتجاج پہ اس اتجاج پہ ایک سی ایم کی طرف سے کوئی ڈیریکشنز آئیں آپ کو مجھے کوئی ڈیریکشن حمزہ صاحب کی طرف سے آئیں کوئی ڈیریکشن ہی آئیں میری آپ آر سنیں اس کا مطلب ہے ہم کیوں اکٹھے ہوئے حمزہ صاحب نے ریکوزیشن کیا تھا آج کا اجلاس اور اس میں بلدیاتی اتنے خاص بندے کو جو رائل فیملی سے اٹریج ہے جو پنامہ پیپرز میں ان کے ساتھ تھے ان کو کوئی ڈیریکشنز ہی نہیں آئیں بھائی بات تو سنیں ہمیں یہ پتا چلا کہ آج حمزہ صاحب نے ریکوزیشن کیا ہے اوبیسلی میٹنگ ہوئی تھی ریکوزیشن ہوا آج اجلاس آیا ہے اندر قائد حضب اختلاف جناب حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ہم پورے پنجاب سے خالی لاہور سے نہیں پورے پنجاب سے سب لوگ یہ کٹھے ہوئے ہیں اور جو اندر حمزہ صاحب خطاب فرمائیں گے وہ ہماری ترجمانی ہوگی ہم ان کی تائید کے لیے یہاں کھڑیں حمزہ صاحب کا خطاب کو آپ انتظار آج کر رہے ہیں باز ابھی آپ کو تو یہ بھی پتا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے یہ اسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ میر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں یہی کہنا ہے انہوں نے سارے بلدیاتی نظام کے ساتھ ہیں یہاں باول کربور کا میر ہے ڈی جی خان کا میر ہے آپ حمزہ صاحب سے آج پوچھیں گے آج حمزہ صاحب سے پوچھیں گے آپ کہ آپ نے ہمیں ایک تارہت کیوں نہ دیئے موجودہ حکومت جب پریس کے اوپر میڈیا کے اوپر ان کی تقریر دے گی تو ہم ابھی ہمیں پتا چل جائے گا نہیں نہیں دے گی حمزہ صاحب کی تقریریں تو آتی رہتی ہیں اچھا میرے صاحب اچھا چلیں مجھے آپ انفیکٹ آپ سے ایک بات ضروری پوچھنی ہے بہت ضروری بات یہ پوچھنی ہے کہ یہ احتجاج تو چلیں آپ نے اسیمبلی کے ہارتے میں کیا یہ احتجاج آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کو مشترت کر دیتی ہے بات نہیں سنتی اپوزیشن لیڈر آپ کے جو حمزہ صاحب ہیں ان کی بات بھی نہیں سنتی پھر کیا کریں گے میری بات سنیں ہم نے اسیمبلی کے باہر آئے ہیں اسیمبلی جو عوام کی ہے ہم عوام کے منتخب نمائند ہیں ہماری جگہ اندر نہیں ہے ہماری جگہ ٹاؤن آل میں ہے ہمارا وہاں پر دسٹک اسیمبلی کا ہال ہے پورے پنجاب کے ظلوں میں اسی طرح یہاں آج پنجاب کے لوگ آئے ہیں مال روڈ کے اوپر ایک گاڑی نہیں ہم نے رکنے دی کوئی ایک آدمی وہاں نہیں گیا اس کو آپ مینٹن کریں گے ہمیشہ کوئی ایسا دن تو نہیں آئے گا کہ مہر صاحب کی ٹیم اور یہ سارے پاکستان کی ٹیم اور پنجاب کی ٹیم بیٹھ جائے سڑکوں پہ آپ ساری عمر کنڈیم کرتے تھے دھرنوں کو انہوں نے یہ سکھایا مگر آج ہم نے دھرنہ نہیں دیا اور یہ ہمیں وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آپ دھرنہ دیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کے خیالات سن لیں یہ آبادہ کرتے ہیں کہ عوام کا رسطہ آپ نہیں رکھیں گے میں عوام کا رسطہ کرتے ہیں میں عوام کا رسطہ کرتا ہوں میں عوام کرتا ہوں کسی سیج پہ آپ کے بلدیات کے لوگ ہم یہ نہیں اتجاج کریں گے اگر لاہور میں ہم اسیمبلیوں کے سامنے اتجاج کریں گے پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں نہیں جانے نہیں دیں گے روک لیں گے جائیں گے وہ جائیں گے سارے گئے ہیں ادھر سے گزر کے گئے ہیں کسی کو نہیں روکا پورا مانتجاج یہ جی میرے صاحب کی قفت کو آپ نے سنی سامنے کے مجھے کیا حال ہے ہمارے ساتھ گجران والا سے بھی بہت سارے آلہ عوضے دران موجود ہیں کیا ہوگا جی نیکسٹ آئی عمل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو مزر کی یوم نارا میرا نام ہے پرانے پاکستان کے پورا ڈیزنگ نیشن بھی اپنا بول دیں تاکہ وہ نیچے نام سٹی میں بتا رہا ہوں بتا رہا مزر کی یوم نارا میرا نام ہے پرانے پاکستان کے ڈسٹر گجران والا کا میں چیرمین ہوں جدر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سو پرسنٹ نون لیگ کامیاب ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان مسلم لیگ کا نون کا ہی وہ شہر ہے نیرے صاحب اختیارات میں مسئلہ رہا یہ بار ٹھیک ہے جی کوئی اختیارات میں مسئلہ رہا ہے آپ یہ جو آپ کو دینے لگے ہیں نیکسٹ اپگریڈ کرنے لگے ہیں سسٹم کو اس میں اختیارات زیادہ بہتر نہیں ہے یہ اپگریڈ نہیں کرنے لگے یہ ان کی بد نشدی ہے یہ چاہتے ہیں کسی طریقے نون لیگ کو کارن کیا جائے جو کہ پہلے بھی انہوں نے پوری کوشی کی ہے اور نون لیگ کو کارن نہیں کر سکے اور انشاءاللہ آئیدہ بھی نہیں کر سکے گے میرے یہ گزارش ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ کو کہ یہ الیکٹرڈ نمائندے جو ہیں ان کو ڈسٹرم نہ کیا جائے